بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم برج حمل ایریز فروری دوہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ بیرون ملک مقیم دوست عباب رابطے میں رہیں گے اور مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی خوشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا کریئر میں بہتری لاسکیں گے اور کاروباری معاہدے تیہ کرنے میں آسانی رہے گی شعور اوجاگر ہو سکے گا اور زندگی کو نئے رکھ سے دیکھ س اس ماہ کا دوسرا ہفتہ حاسدین زیر ہوں گے اخراجات میں کمی ممکن ہے صحت بہتر رہے گی غلط فہمیاں دور ہونے سے رشتے مزید مستحکم ہوں گے کاروباری معاملات روٹین کے مطابق چل سکیں گے ملازم پشافرات کی ذمہ داریوں میں اضافہ ممکن ہے شریکہ کار کے ساتھ تعاون رہے گا قوت ارادی مضبوط رہے گی جدد پسندانہ سوچ رہتے ہوئے مفید آئیڈیاز ذہن میں آسکیں گے تخلیقی کاموں میں حصہ رہے گا مع معاملات میں مفید تبدیلیاں نہ سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ سوچ مصبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا کاروباری معاملات ملتبی ہو سکتے ہیں ملازمت پشا معاملات احسن طریقے سے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دورانے سفر اجنبی افراد سے محتاط رہے نقصان کا اندیشہ ہے گریلو ماحول سازگار رہے گا بیرونم السفر میں ابھی کچھ تاخیر ہے مہرانہ صلاحیت اجاگر ہو سکے گی مسائل کا حل مصبت اور بہت کرانداز میں نکال سکیں گے اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ عزت و بکار میں اضافہ اور اسادزہ کا تعاون حاصل رہے گا روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ ہو سکے گا خواہشات پوری ہو سکیں گی دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا کیرفل رہے خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی تفریق مواقع مجسر آئیں گے آرٹ کی شعب میں دلچسپ بھی بڑھے گی شراکتی امور میں تحمل مزاج کی ضرورت ہے اس ماہ کی اچھی ڈی آئیس چوبیس ستائیس فروری اور نحس تواری پانچ تیرہ میس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سور ٹورس کی جانب برج سور ٹورس فروری دوہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ شریک حیات کا تعاون رہے گا جس سے گھریلو محول خوشکوار ہوگا ولاد خواہشات کا احترام کرے گی عزت شہرت میں اضافہ ہو سکے گا محبت سے مطلقہ معاملات ایسے دریقے سے چل سکیں گے ملازمت سے مطلقہ معاملات بہتر ہوں گے اخراجات میں اضافہ اور حاسدین کو وار کرنے کا موقع فرام ہو سکتا ہے لہٰذا کیرفل رہے اور احتیاطی تدابیر اپنائیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ خواہشات کی تکمیل سے انجانی خوشی محسوس ہوگی رنجشیں ختم ہو سکیں گی اور تعلقات مزید پائدار ہوں گے کریئر میں بہتری کے امکان ہیں دوستو کتاب انحاصل ہوگا ملازمت سے مطلقہ معاملات بہتر رہیں گے روحانیت میں اضافہ ممکن ہے نیک خواہشات کی تکمیل میں اہم کام سر انجام دے سکتے ہیں دوست شراکتی امور میں تعاون کر سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ شراکتی کاروبار منافع بکش رہے گا رشتداروں کا تعاون حاصل ہوگا گھرل و مسائل بہتر طور پر حل ہو سکیں گے ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے مصروفیت بھی بڑھے گی فنکرانہ صلاحیتیں نہیں کر سکیں گی خیالات کا اظہار بہتر انداز میں کر سکیں گے معاملات اور حالات کا غلط اندازہ لگا سکیں گے جس کے باعث وقت کا زیاں ہوگا اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ مسائل بڑھیں گے ذاتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں سفر کا پلان بن سکتا ہے اجنبی افراد سے کیرفل رہے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے گریلو معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے بلازم پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں تقریبات کا احتمام رہے گا بیرون ملت سے متعلقہ احمور میں پیشرفت ممکن ہے عشق و محبت سے متعلقہ احمور اہمیت کے حامل رہیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 3, 8, 18, 23, 24, 27 فروری اور نحز تواریک 5, 13, 16, 20 فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے فروری دوہزار تیس اور اس کا پہلا ہفتہ نصیب جعوری کرنے سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے اور کاروباری سفر فادہ بند رہے گا روحانیت کے شوق و فروغ حاصل ہوگا دوست عباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے صحت بہتر رہے گی پڑوسیوں کا تعاون حاصل ہوگا عالی تعلیم کے حصول کے مواقع مل سکیں گے مسائل کا سامنا رہے گا بیرون مل سے متلکہ امور میں تاخیر ممکن ہے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مالی پوزیشن مستقب رہے گی کاروباری معاملات میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں آ سکیں گی لیکن یہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے شریک اکار کے ساتھ تعلقات مستقب رہیں گے اس سے ہر متاثر ہو سکتی ہے بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہوگا قوت برداشت اور خط اعتمادی میں اضافہ ممکن ہے اور شریک آیات کے باعث گھرلو امور خوشکوار رہیں گے خیالات کا اظہار بہتر انداز سے کر سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ شخصیت میں نکھار آئے گا ذہن منتشر رہے گا کاروباری معاملات مسائل کا شکار رہیں گے بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے جس کے باعث مسائل اور پریشانی میں اضافے کی سبا کچھ حاصل نہ ہوگا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہ سکتے ہیں مہنمائیوں کے ساتھ وراثتی مسائل کو لے کر جھگڑا چل سکتا ہے لیکن تحمل مزاجی سے کام لیں اور دریادلی کا مظاہرہ کریں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ محبت کے معاملات میں مصوفت رہے گی اور قسمت کا ساتھ بھی رہے گا اس کے علاوہ نصیب یعوری کرنے سے کاروباری معاملات میں بھی فائدہ ہوگا اور نامکمل کام مکمل کر سکیں گے جس کے بعد ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی شراکتی عمور میں مالی نقصان کا اندیشہ ہے حالات میں جب تبدیلی آ سکے گی ذہنی کچھاؤ رہ سکتا ہے کچھ بھی کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ تعلقات میں تلقیاں نہ آئیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے چار نو گیارہ انیس چوبیس فروری نہستہ واریک چھے چودہ بائیس پچیس فروری آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب برج سرطان کینسر فروری دو ہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ صحت بہتر ہو سکے گی اور گھرے لوں محول خوشکوار اور پرسکون رہے گا جسے آپ اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے خواہشات کے مطابق کام ہو سکے گا اولاد کا ساتھ رہے گا جسے مسوحیت میں کمی ہو سکے گی شریعہ حیات مددگار شراکتی ازدواجی امور میں بھی خاطرخواہ بہتری اور فوائد ملیں گے انعامی فوائد لوٹریوں یا دیگر ذرائع سے آمدن میں اضافہ ممکن ہے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مالی پوزیشن بہتر رہے گی سرمایہ کاری فائدہ من ثابت ہوگی سوچ مضبط ہو سکتی ہے جس سے بہتر فیصلے کریں گے آرٹ اور محبت سے مطلقہ معاملات میں دلچسپی بڑھے گی ولاد سے خوشی عشق و محبت کے معاملات میں درمجوشی کا امکان ہے کاروباری امور میں خاطرخواہ فائدہ ممکن ہے اور نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کائدانہ صلاحیت کے باعث طلبہ سکول و کالج میں نمائی مقام حاصل کریں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ گھرے لو معاملات خاص توجہوں کے مستحق ہوں گے شراکتی کام منافع بخش رہیں گے لمبے عرصے کے لئے سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سوچیں اور تسلی کریں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو دوست مددگار رہیں گے بیرون ملک مقیم دوست احباب رشتدار رابطہ کر سکتے ہیں جسے مالی فوائد ممکن ہوں گے مسائل کے حل کے لئے جدوجہد ضروری ہے قوت ارادی مضبوط رہنے کے باعث نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہ رہے گی اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ مالی مسائل کا خاتمہ ہو سکے گا لیکن بیض و تقرار سے گریز لازمی ہے ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے رشتداروں کے تعاون سے گھرل و مسائل کا خاتمہ ہوگا شریک آیات کا تعاون بھی رہے گا اس ہفتے مشترکہ کاموں میں تمام قانونی پہلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کریں ورنہ خوامخہ کی مشکلات سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے گھر کی تیزین و عرائش کا شوق رہے گا اس ماہ کی سات تواریخ آپ کے لیے یکم تین چار چھ سات آٹھ نو کیارہ اٹھارہ انیس اکیس تائیس پچیس چبیس ستائیس فروری اور نہز تواریخ پانچ اٹھارہ تیرہ چودہ سولہ سترہ بیس بائیس چوبیس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ اصد لیو کی جانب برجہ اصد لیو فروری دو ہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ دوستوں کا تعاون رہے گا سیروسیہت کا پروگرام خوشگوار گزرے گا مقاصد میں کامیابی ہو سکے گی شریکہ احیات کا تعاون حاصل ہوگا جسے گریل و محول پرسکون رہے گا کاروبار بست اختیار کر سکے گا اور آمدنی میں خاطر و خوافہ فائدے کا امکان ہے شریکہ احیات کے ساتھ تعلقات مستحقم رہیں گے اور شخصیت میں نکار آسکے گا شراکتی امور احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے جس کے باعث مالی پوزیشن مستحقم ہوگی اس ماہ کا دوسرا ہفتہ سوچ مصبت ہونے سے محسے مسائل کا خاتمہ ہوگا کاروباری معاملات ملتوی ہو سکتے ہیں ملازمت سے متلکہ معاملات حساس رہیں گے بیرون مل جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی شراکتی کام منافع بکش رہیں گے وراثتی امور میں حاسدین دشمنوں کی دخل اندازی پریشانی کا باعث بنے گی ولاد فرمابردار رہ سکے گی اور عالی تعلیم کے حصول کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں اس ماہ کا تیسرا ہفتہ خوبصورتی کو سراہ جائے گا تخلیقی کاموں میں اضافہ ہو سکے گا آٹھ کے شعبے میں بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے کاروباری معاملات منافع بکش رہیں گے بہن بھائی مددکار رہیں گے جسے گھرے لوگ معاملات بہتر ہوں گے خواہشات پوری ہو سکیں گی حقیقت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ظاہری نمائش کبھی کبار شرمندگی کا باعث بھی بن سکتی ہے سادگی اپنانا ہی نیک فال ہے مقاست کے حصول کے لیے رزق لے سکتے ہیں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ سفر کے مواقع پیش آئیں گے جس کے باعث نصیب جاوری کر سکے گا اور درپیش شدہ مسائل حل ہوں گے خلط فہمیاں دور ہوں گی کاروبار وچست اختار کر سکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن مزید مستحقم ہو سکے گی جلدبازی سے گریز کریں شراکتی امور کی شروعات کے لیے ابھی وقت مناسب نہیں رہے مسائل و پہشانی کا سامنا رہے گا معاملات میں خواہ مخاطہ خیر اور مشکل حالات میں اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے یکم پانچ چھ گیانہ اکیس چھبیس فروری اور نیستہ وریک آٹھ سولہ چوبیس اٹھائیس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو جنوری دوہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ دوست مددگار رہیں گے محبت سے متلکہ معاملات حساس رہیں گے حاسدین نقصان پہنچا سکتے ہیں اولاد پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے تحمل مزاجی سے کام لیں ورنہ معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں ملازمت کے حصول میں معامل کردار ادا کر سکیں گے شراختی امور تیہ کر سکیں گے اور شریک کار کا اصلی روپ سامنے نہ آ سکے گا گھریل و محول بھی خوشکوار رہ سکے گا اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریل و مسائل بھی حل ہوں گے اولاد راحت کا باعث ہوگی انام یا پرائز بارنڈ نکل سکتا ہے ملازمت سے مدلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی پڑوسی تعاون کریں گے مشکلات اور پرشانی درپیش رہیں گے انامی معاملات میں ناومیدی اور مایوسی کا باعث بن سکتے ہیں معاملات میں تبدیلی ایک خوشکوار رہے گی اور آپ کے الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہو سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مالی پوزیشن قدر بہتر دکھائی دیتی ہے وراثت سے مطلقہ معاملات درپیش رہیں گے ملازمت کی تبلیلی کا مطالق سوچ سکتے ہیں جادات سے مطلقہ معاملات درپیش رہیں گے صحت بہتر دکھائی دیتی ہے اجنبی افراد سے محتاط رہیں نقصان کا اندیشہ ہے وراثتی مسائل تبجہ کے حامل رہیں گے خیالات کا اظہار نہ کر سکنے کے باعث گھٹن محسوس کر سکتے ہیں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ زندگی میں خوشکوار تبدیلی آ سکیں گی مالی پوزیشن مستحقم رہے گی سیر و سیحت کا پلان بن سکتا ہے تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد پہلے سے مزید بہتر طور پر فرائز انجام دے سکیں گے پریشانیاں سوچنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں سفر پیش آئیں گے جس کے باعث نئے لوگ سے روابط بڑھیں گے ذاتی امور میں احتیاط برتی ہے تاکہ مزید کسی پریشانی سے بچا جا سکے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے چار نو گیارہ انیس چوبیس فروری اور نہستہ واریک چھ چودہ بائیس پچیس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا فروری دو ہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ صلاحیتوں میں مزید نکار آئے گا دوست مسائل کے حل میں تابن کریں گے ملازم پیش آفراد پر کام کا بوجھ رہے گا شراکتی کاروبار کرتے وقت اچھی طرح تسلیح کریں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو بیروزگار افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے بہتر ملازمت کے خواہ افراد کو بھی کئی ایک بہتر مواقع ملیں گے کاروباری حضرات کو اچھے کام کرنے والے برکر مل سکتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ اخراجات میں اضافہ رہے گا لہٰذا پہلے سے ہی محتاط رہے تھا کہ بعد میں پریشانی نہ ہو آٹھ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی خوبصورتی کو سراہا جائے گا حاسدین زیر ہوں گے شراکتی امور حاسدین کی نظر ہو سکتے ہیں بالخصوص شراکتی بنیادوں پر کیے گا کام حاسدین کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے شریک حیات کے ساتھ غلف فہمیاں جنم لے سکتی ہیں اس ماہ کا تیسرا ہفتہ دوستوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں بیرون مل سفر میں ڈلے ہوگا روحانیت کی شوق میں اضافہ ہوگا کاروبار ترقی کی طرف گامزن رہے گا مصروفیت اور ذمہ داری میں اضافہ دکھائی دیتا ہے درپیش مسائل کا خاتمہ ممکن ہے خواہشات کی تکمیل ممکن نہ ہو سکے گی اور دوستوں میں سے کوئی حسد کر سکتا ہے ذہنی صلاحیتیں مجاگر ہوں گی اور معاملات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں گے اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ محبت سے متعلقہ معاملات حساس رہیں گے جذبات پر قابو رکھئے ورنہ خواہ مخواہ کے مسائل درپیش رہیں گے ولاد کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے سرمایہ کاری کرتے وقت محتاط رہیں اور اچھی طرح تصدیق کریں دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا حالات کا غلط اندازہ لگا سکیں گے جس کے باعث خواہ مخواہ کی پریشانی ممکن ہے عزیز وقارب شراکتی امور میں تعاون کریں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹ سابق کے لیے تین آٹھ اٹھانہ تئیس چوبہ ستائیس فروری اور نحس دواریک پانچ تینہ سولہ بیس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی جانب برج اکرب سکورپیو فروری دو ہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ شراکتی کاموں کو فروغ میں لے گا اور کاربار بست اختیار کرے گا اسات سا کا تعاون حاصل ہوگا جس سے بہت سے مسائل حل ہوں گے بیرون مل سفر کا پلان بن سکتا ہے بہن بھائیوں اور عزیز و قارب کے ساتھ چراکتی بریادوں پر کیا گیا کاروبار بہتری کی طرف گامزن رہے گا پروسیوں کے تعاون سے بہت سے معاملات حل ہوں گے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ آپ کی زندگی میں خوشکوار تبدیلی آئیں گی نئے دوست بنیں گے کاروباری معاملات بسطور اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کریئر سے متعلقہ معاملات مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں گھریلو خاندانی خواہشات کی تکمیل اور نئے دوستوں سے ملقات میں اہم کردار ادا کرے گا باعث اولاد سے متعلقہ مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اور حاسدین زیر ہوں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی آٹھ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی گھر کی سجاوٹ کریں گے صحت بہتر دکھائی دیتی ہے رشتداروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں مسائل کا مصبت حل مل سکے گا عشق و محبت سے متعلقہ امور اہمیت کے حامل رہیں گے اور تخلیقی کاموں میں دلچسپی رہے گی محول میں خوشکوار تبدیلی اور خواہشات کی تکمیل دوستوں کے باعث ممکن ہے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ پیچیدہ مسائل حل ہوں گے اور مالی پوزیشن میں بہتری کے امکانات ہیں قسمت کا ساتھ رہے گا جس سے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات مستحقم رہیں گے اور غلط فہمیوں کے بادل چھٹ سکیں گے گھریل و محول خوشکوار ہو سکے گا معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو فرش محسوس کریں گے خیالات کو عملی جامعہ نہ پہنا سکیں گے جس کے باعث ذہن کھچاؤ کا شکار رہ سکتا ہے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے تین چار آٹھ سولہ تئیس چوبیس ستائیس فروری اور نحض دواریک تین تیرہ بیس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریس کی جانب برجہ کاؤس سیجٹیریس فروری دوہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچے گا جس سے ڈپریشن میں کمی آئے گی خوشات کی تکمیل اور محبت سے مطلقہ معاملات میں خاطر خوف فائدہ ہوگا آپ کی سہر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا مسائل اور پریشانوں کا حل لائے گا اور نصیب یاوری بھی ممکن ہے بیرون ملک آلہ تعلیم کے حصول کیلئے کوشش کر سکتے ہیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ جذبات اور غصر پر قابو پانے کی کوشش کیجئے ورنہ نقصان دے ثابت ہوگا بچے راحت کا باعث ہوں گے تقریب کا احتمام کر سکتے ہیں رشتہ داروں کے تعاون سے گھریل و مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی ہوگی شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا کریئر سے مطلقہ امور بھی ایسا طریقے سے انجام پذیر ہو سکیں گے اور ملازمت کا حصول ممکن ہو سکے گا بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کے توسط سے بھی ملازمت کا حصول ممکن ہوگا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ گھریل و معاملات مسائل کا شکار رہیں گے لیکن غصے اور جذبات سے یہ مسائل حل نہ ہوں گے بلکہ مزید بگڑیں گے لہٰذا تحمل مزاجی سے کام لیں ورنہ لڑائی جھکڑے کا اندیشہ ہے صحت متاثر ہو سکتی ہے حقیقت سے زیادہ بڑا چڑھا کر حالات پیش کر سکیں گے لیکن احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ اس چرمندگی سے بچا جا سکے خود اعتمادی کے باعث مقاصد کے حصول کے لیے رزق لے سکیں گے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ رشتداروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں ذمہ داریوں میں اضافہ ممکن ہے جس کے بعد ذہن پر بوجھ رہے گا صحت متاثر ہو سکتی ہے کیرفل رہیں دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں مذہبی کاموں میں رجحان بڑھے گا اور فلاہی کاموں میں بھی حصہ رہے گا دوستوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بنا سکتے ہیں تعلیم کے باعث نئے آئیڈیاز کو عملی جامع پہنا سکیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے تین چار سات تیرہ بائیس چھبیس فروری اور نہست آوریک دس ستنہ چوبیس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون فروری دوہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ مسائل کا مصبت حل ہو سکے گا دوست مددکار رہیں گے مالی پوزیشن مستحقم ہو سکے گی کریئر میں بہتری دکھائی دیتی ہے کاروبار مست اختیار کر سکے گا اختلافات ختم ہو سکیں گے تخلیقی صلاحیتیں اجادر ہوں گی محبت سے مطلقہ معاملات متاثر رہیں گے مخلص بزرگوں کا تعاون بڑھے گا گزشتہ پینڈنگ کام انجام پائیں گے کسی نئے کام کی ابتدا کرنا نئے گھر کا سنگ بنیاد رکھنا نیک ہے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ صحت بہتر رہے گی دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے سفر کا پلان بن سکتا ہے محنت رنگ لائے گی اور اہم کام مکمل ہونے سے فائدہ ہو سکے گا رشتہ داروں کا تعاون رہے گا جس سے مسائل میں کمی ہوگی آپ خود کو فرش محسوس کریں گے معاملات التوا کا شکار رہیں گے اور سیدھے صدح کام بھی خواہ اولٹ ہو سکتے ہیں حاسدین کے باعث اولاد سے تعلقات میں کشیدگی ممکن ہے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اخراجات میں اضافے کا امکان ہے زیادہ در توجہ محبت سے متلکہ معاملات پر رہے گی جس کے باعث بہت سے دوسرے کام ادھورے رہ سکتے ہیں جن کے باعث بعد میں احساس ہوگا صحت متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا کیلفل رہے جذبات کی روح میں کوئی قدم اٹھانے سے گریس کریں اور حمد رکھیں حالات میں جلد تبدیلی آ سکے گی جلدبازی اور غم و غصے سے سوائے ذہنی دباؤ اور پریشانی کی سوائے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ گریلو معاملات حل کرتے وقت تحمل مزاجی سے کام لیں بیرون مل سفر سے متلکہ معاملات میں تاخیر ہو سکتی ہے ویراست سے متلکہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے شریک حیات کا تعاون رہے گا جس سے مسائل میں کمی آئے گی وراستی امور بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں صدقہ کرنا مفید رہے گا حالات میں جلد بہتر تبدینیاں آ سکیں گی اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے یکم پانچ چھے گیارہ بیس پچھس پروری اور نہست آوریق آٹھ سولہ بائیس فروری ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلب ایکوئریس کی جانب برجہ دلب ایکوئریس فروری دوہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ ڈرائوینگ کے دوران محتاط رہے ہیں اور غیظے مندارانہ رویہ نہ اپنائے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے مستقیم فیصلے کریں گے اس ہفتے کاموں کو فروغ ملے گا جس کے باعث آمدن میں اضافے سے مالی مسائل اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا ناگہانی اخرجات کے علاوہ عجیب و غریب غیر متوقع حالات کے لیے بھی تیار رہیں جس کے باعث شریک حیات کے ساتھ قوام خواہ کے مسائل اور شراکتی کام پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ خاصی عزت و شہرت کا حامل ہوگا تخلیقی کاموں کو سراہ جائے گا آہا سے دین زیر ہوں گے کاروباری معاملات تصلیب حد تک بہتر رہیں گے آمدن میں اضافے کا امکان ہے تحمل مزاجی اور باتچیت سے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکے گی ذہنی دباؤ رہ سکتا ہے معاملات میں حد بندی ممکن ہے کام التوا کا شکار ہو سکتے ہیں اہم اور مشکل فیصلے کر سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مصبت فیصلے کریں گے جو کہ فائدہ بند رہیں گے مقاصد میں کامیابی ممکن ہے مالی پوزیشن مستحقم رہے گی شریک حیات کا تعاون رہے گا کاروباری معاملات کی وجہ سے مصروفت میں اضافہ ہوگا حاسدین کو نقصان پہنچانے کا موقع مل سکتا ہے لہٰذا کیرفل رہے اور خود اعتبادی کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ رہے گا اور خود پر جبر کر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے خوشبندی اور دانشبندی سے کام لیں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ کاروباری معاملات بہتر طور پر چل سکیں گے بیرون مل سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خاصدین زیر ہوں گے خامخہ کے مسائل درپیش رہیں گے سوچ مصبت رہے گی کاروباری معاملات ملتوی ہو سکتے ہیں خوشات میں اضافہ ممکن ہے ذات کی خامیہ نکالنے کی بجائے کام پر توجہ دیں روحانیت کی طرف اراغب ہونے سے مسائل کا حل مل سکتا ہے اس ماہ کی اچھی ڈیر صاحب کے لیے یکم پانچ چھے گیانہ بیس پچیس فروری اور نہستہ واریک آٹھ سولہ بائیس فروری آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیز کی جانب برجہود پائیسیز فروری دو ہزار تئیس اور اس کا پہلا ہفتہ محبت سے متعلق معاملات احسن طریقے سے چل سکیں گے کاروبار مست اختیار کر سکتا ہے رشتہ دار پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں جس سے ٹینشن ہو سکتی ہے ملازمت سے متعلق معاملات احسن طور پر چل سکیں گے صحت بہتر رہے گی عزیز وقارب کے ساتھ خوشگوار سفر اور لمحات گزار کر روحانی خوشی محسوس کریں گے امتحانات میں نمائع کار کردیگی اور عالی تعلیم کے لیے بیرونمول جا سکتے ہیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ شخصیت میں نکار مصبت رہے گا شریکہ حیات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں غلط فہمیاں مسائل کی وجہ سے بنیں گی خوشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس کریں گے تحمل مزاجی سے بہت سے مسائل حل ہو سکیں گے نئے دوست بنا سکتے ہیں مذہبی امور میں خاصی دلچسپی رہے گی سیر و سیاحت کا شوق رہے گا اور کریئر میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ پیشتہ داروں کا تعاون حاصل ہوگا جس سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے ملازمن سے متعلقہ معاملات ایسا طریقے سے حل ہو سکیں گے ولاد رہات کا باعث ہوگی انامی بارڈ نکل سکتے ہیں قسمت یاوری کر سکتی ہے دوست تعاون کریں گے خود اعتمادی میں اضافہ فائدہ مند رہے گا کاروباری امور میں رزق لے سکتے ہیں شراکتی کام حاصدین کے باعث مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے ہاں کسی تقریب کا احتمام کریں گے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ خاص احتیاط کی ضرورت ہے غصے اور جذبات پر قابو رکھی اور صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے جلدبازی سے گریز کریں شراکتی کام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو سماجی امور میں بھی نمائے رہ سکیں گے خاصدین کو بغض نکالنے کا موقع دے سکتے ہیں لہٰذا کیرفل رہیں تاکہ آپ ان کی سیاسی چالوں کا حصہ نہ مند سکیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے تین چار سات تیرہ بائیس چھبیس فروری اور نہستہ وریک دس ستنہ چوبیس فروری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ